جو اس وقت ملک کے حالات ہیں جو دنیا کے حالات ہیں قرآن پاک یہ کہایا تھا جو میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن اس میں یہ تھا کہ جب تک قوم جو ہے جب تک ہماری امت جو ہے وہ استقفار کرتی رہ گی تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کی تباہی نہیں آئے گی کوئی اس طرح کا امتحان نہیں آئے گا جیسے کہ کرونا کا امتحان اس پوری دنیا میں ہے خدارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور یہ میں بتا دوں کہ چینی ڈاکٹروں نے بھی لوگوں کو ریکمینڈ کرنا شروع کر دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں جب میں پوسٹ کرتی ہوں بہت ساری چیزوں کی جیسے میں نے سور رحمان کی پوسٹ کی تھی کہ کینسر کیلئے شفا ہے اور میں نے کرونا کیلئے کہا تھا کہ استغفراللہ زیادہ پڑھیں استغفار زیادہ پڑھیں تو بہت سارے لوگوں نے میرا مزاق اڑا ہے اور انہوں نے کہا کہ رابی جو ہے وہ کوئی دیسی سی ایسی خاتون ہے جس کو کچھ پتا نہیں ہے اسلام کا اور وہ وہی لوگ ہیں جو کہ دوائیاں تو نہیں بناتے اور اللہ کے کلام میں شفاہ ڈھونتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ کرونا کی بات کرتے ہیں کرونا میں ڈاکٹرز نے سب سے پہلی جو بات کیا وہ یہ کہی ہے کہ اپنے ہاتھ صاف کریں اپنی ناک صاف کریں اپنا گلہ صاف کریں مجھے بتائیں کہ کیا اسلام نے آپ کو ساڑھے چودہ سو یا میں خیال اب تو پندرہ سو سال ہو گئے ہوں گی یہ نہیں کہتا کہ وضو کرو وضو میں آپ کیا کرتے ہیں آپ ہاتھ دھوتے ہیں آپ اپنی ناک کے اندر پانی ڈالتے ہیں آپ اپنے گلے کے اندر پانی ڈالتے ہیں یہ وہی ساری چیزیں ہیں اور جتنے بھی مسلمان ڈاکٹرز نے کہ میں ڈاکٹر دونی ہوں میں تو سوفر انجینئر ہوں